آپ نے یہ تجاوزات لگائے ہیں آپ کو نہیں پتا نوٹیفیکیشن ہوا ہم نے جانا گی تھے وہ ہم نے اٹھے رہنا ہے وہ ہم کدھر کیا کرے گی بکھی مر جائے گی ہم ملکوری کریں گے تو بچوں کو کھلائیں گے آپ کھائیں گے مر جاؤ اس سے فرق نہیں پڑتا سیاستدانوں کو آپ کو جب نوٹیفیکیشن آیا تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ یہ تجاوزات ہٹا دو صبح سے ابھی تک جو ہے دس دعوی سے ہمیں ادھر بھا گئے ہیں دکانیں آگے پیچھے کیے پھر بھی ابھی تک ہمیں کوئی سکون نہیں ہم اپنی جگہ پہ دکان نہیں لگا سر ہم کہاں جائیں ہم تو بھوکے مار جائیں ہم دین کو کماتے ہیں تو کوئی کھاتے ہیں ہم شام کو بال بچوں کے لیے کلے کھا جاتے ہیں دوسرے جگہ اگر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اندر کیا ہوا یہ بتائیں یہ ویسے ٹھیک ہے آپ جو تجاوزات لگا کے بیٹھے سر یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن جو ہے نا مجبوری ہے باہر لگا کے کھڑے ہیں کیا کریں سر کس چیز کی مجبوری ہے سر سمان ڈسپلی تو کرنا ہے نا اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آنے نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بن ڈیجٹل ناظرین وزید اعلیٰ پنجاب صاحب کے حکم کے مطابق تجاوزات کے خلاف ایکشن لیا جا رہا تھا اور آپریشن کیا جا رہا تھا اور یہ کافی حد تک چھوٹے بازاروں میں شروع ہو بھی چکا تھا اور جو تجاوزات تھی لوگوں نے اس کو ہٹانا بھی شروع کر دی تھی لیکن کیا ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ جو بھی کچھ آپریشن ہے یہ جو بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں کیا صرف ایک چھوٹے طبقے کے لیے ہوتے ہیں چھوٹے دکاندار کے لیے ہوتے ہیں بڑے تاجینوں کا اس میں کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوتا السلام علیکم آپ کو پتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تجاوزات کے خلاف جے جے تو پھر آپ کیوں یہ ریڈی باہر لگا کے کھڑے بچوں کو کدر سے کھلائیں گے وہ ہمارے بچوں کو آ کے ریزیک دیں تو ہمیں اس کو نہیں لگائیں گے ہم کدر لگائیں ریڈی تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے آپ سڑک کو بند کر کے بیٹھے ہو یار سڑک کو کدر بند کریں ہمارا بھی مجبوری ہے نا بند کرنا پڑا بھی ہم کیا کریں بچوں کو کدر سے کھلائیں آپ نے یہ تجاوزات لگائے ہیں آپ کو نہیں پتا نوٹیفیکیشن ہوا سر ہم تک ابھی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں پہنچا آپ تک نہیں پہنچا پورے ملک کو پتا ہے نوٹیفیکیشن تو دو دین دن سے اپلائے ہو رہا ہے اس پر نہیں سر ایسی کوئی بھی بات صبح نیوز پیپر میں پڑی اور نہ کہیں نیوز سنی کارپریشن نے بھی آ کے نہیں بتایا کارپریشن نے بھی سر آ کے نہیں بتا ابھی تک یہاں پر کارپریشن نہیں پہنچی کیوں سر وہ تو ان کو پتا ہے کیونکہ ان کا کام ہے اگر وہ ہٹانے آتے تو ان پورے ملک میں ہو رہا ہے پچھلے تین دن سے سارے بزاروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ادھر کا حال ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے سر آج کا آواز آپ دیکھ لیں وہاں پہ اگر ایک بھی خبر شپی ہویا جائے نا تو میں تجاوزات اب اٹھا کے اندر رکھ دوں گا آج کی آواز میں بلکو بھی کوئی خبر نہیں تھی نہیں ناظرین یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے اس چیز کی یہاں پہ کوئی کارپریشن نہیں آئی کیوں نہیں آئی آپ لوگ جانتے ہیں بہت خوبی جانتے ہیں بھائی کو تو نوٹیفیکیشن کا بھی نہیں پتا ہوگا میڈیا پہ بھی ابھی تک یہ بات نہیں آئی ہے لیکن خیر آپ لوگوں کو پتہ ایسی بات ہے بھائی جن نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے تین دن سے اپلائے ہو رہا ہے ادھر کارپریشن آ کے لوگ بتا کے کہے ابھی یہی بتا رہے تھے کہ ہمیں کہہ کے چلے گئے ہیں لیکن ہم ابھی نہیں اندر کر رہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے سر اگر اس دکان پہ کوئی بھی کارپریشن کا کوئی بھی بندہ نہیں آئے دوسرے جگہ اگر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اندر کیا ہوا تو پھر میں بھی اندر یہ بتا ہے یہ ویسے ٹھیک ہے آپ جو تجاوزاد لگا کے بیٹھے سر یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن جو ہے نا مجبوری ہے باہر لگا کے کھڑے ہیں کیا کریں سر کس چیز کی مجبوری ہے سر سامان ڈسپلے تو کرنا ہے نا تو وہ تو دکان کے باہر یہ بھی ڈسپلے ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا سر بے شک ہوا ہوا ہے لیکن یہ لڑکا مال ہوتا ہے یہ کم میں بیچا جاتا اور وہ جو ہے نا مناسب ریٹ میں بیچا جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کب پیچھے کریں گے سر جب ہٹانے والے آ جائیں گے تب پیچھے کر دیں گے اس کے بعد پھر لگا لیں نہیں سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ہر جگہ جیسے قانون پر ہمار ہوگا کانون تو سب کے لیے برابر ہے نا پھر اگر ایک بندے کو اٹھا کے اندر ڈال دیں گے اور باقی کا بار رہے گا پھر تو یہ غلط بات ہے نا سر یا آپ کو پتہ ہے تجاوزاد کے بارے میں نوٹیفیکیشن ہوا ہوا ہے آپ نے یہ کیوں لگایا بابا ہم لوگ خریب لوگ ہیں ہم کہاں جائیں ہم تو بھوکے مار جائیں ہم دین کو کماتے ہیں تو کوئی کھاتے ہیں ہم شام کو بال بچوں کے لیے جاتے ہیں مرجو اس سے فرق نہیں پڑتا سیاستدانوں کو حکومتوں کو فرق نہیں پڑتا اس چیزوں سے آپ کو جب نوٹیفیکیشن آیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ یہ تجاوزاد ہٹا دو جتے ہیں ریو ٹھیلے والے ہیں سب یہ چار سو پائنسو چھے سو دیڑی لیتے ہیں شام کو بچوں کا پیڑ بلتے ہیں یہ دیکھنے آپ خود سمیدار ہیں چار بندوں کے یہاں ریزق لگا یہ نہ لگے گا تو یہ کہاں جائیں گے یہ جتنے بندیں جتنے بندیں بے روزگار بکھڑے ہوئے ہیں جو روزگار جن کے ہاتھ میں ہے بھی تو وہ بھی نہیں کمانے دیتے صبح سے ابھی تک جو ہے دس دفعہ سے ہمیں ادھر بھا گئے ہیں دوکانیں آگے پیچھے کیے پھر بھی ابھی تک ہمیں کچھ سکون نہیں ہم اپنی جگہ پہ دکانیں ہی لگا سکتے کیوں تجاوزاد لگائے میں یہاں لگائیں تو پھر کیا کریں ہم کدھ جائیں بھائی یہ تو حکومتی آرڈر ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے آپ کو اپنی پتہ کہ آرڈر ہوا ہے آرڈر تو ہوا ہے تو پھر ہم کدھ لگائیں حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اگر یہاں نہیں لگانے رد تو کوئی ہمیں مناسب جگہ افرام کی جائے جہاں پر ہم لگا کے اپنا رزق کمائیں یار فیلحال تو اب حکومت یہ بھی بات میں بتائے گی لیکن ابھی تو آرڈر ہوا ہے آپ کا کام ہی نہیں بنتا لگانا آپ کا کام بنت ہے سڑکوں کو کھلا چھوڑ دیں آپ کیا کریں ہم آپ ہی بتائیں پھر کتے لگائیں ہم ادھر نہ لگائیں تو یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا لیکن آپ کو تو یہ چاہیے نا کہ جب آرڈر ہو گیا تو اس پر امپلیمنٹ ہو جاؤ گی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ اگر جہاں نہیں لگانے دیتے ہمیں کوئی مناسب جگہ افرام کریں جہاں پر ہم اپنے سٹار وغیرہ لگائیں یہ کیوں لگایا ہے بھائی یہ روزی کمائے روزی کمائے بھائی کہیں بھی جاؤ لیکن سڑکے تو بلوک نہ کرو ہم نے جانا گی تھا ہم نے ایٹھ ہی رہنا ہے وہ ہم کی در کیا کرے گی بکھی مارجے گی وہ ہم کو مجدوری دین جگہ دین وہ ہم ادھر چلا جاتی بھائی ابھی وہ دے نہ دے وہ بات کی بات ہے ابھی تو نوٹیفیکیشن جو آیا ہے اس کو ماننا ہے تم نے بھائی جانو اس کو کیسے مانے ہم نے بکھے مارجے اس کو مان کے ادھر بچوں نکنے کے بچے پالنے کدھر جائیں گے ہم مجدوری کریں گے تو بچوں کو کھلائیں گے آپ کھائیں گے نہ بڑا ہوتل ہے اندر جگہ ہے تو یہ باہر لگا کے بیٹھے آپ کو نہیں پتا کہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے باہر جگہ نہیں ہے نا مارکٹ کا راستہ بھی ہے باہر باگی اندر ہی ہے تو اتنی بڑی جگہ آپ گیر کے بیٹھے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حکومتی نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ یہ تجاوزاد جو ہے اس کو ہٹاو اور جو اس نے نہیں ہٹایا اس کے خلاف کاروائی ہوگی آپ کو ڈر نہیں لگتا نہیں ڈر تو لگتا ہے مجبوری اب کیا کرے کہا لے کر جائیں اسے ٹارپریشن والے نہیں آ رہے آتے ہیں کیا 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 ہے اٹھا لیتے جب آتے پر لگا دیتے ہیں جب آتے ہیں جب آتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں بعد پھر لگا دیتے ہیں ہاں یہ تو غلط بات ہے نا کیا کریں پیرے آپ پتہ آپ کو شکریہ کیا کرنا چاہیے یہ فیصلہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر گیا کریں پہ مجبوری اگریب لوگ ہیں ریڈی پہ لگاتے ہیں کوٹے لگاتے ہیں سب دکان تو نہیں پولٹ کرتے دکانوں گرے دیڑھ لاکھوں پہ دکانے اپر آیا یہاں پر پتہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے آپ سرک کا رستہ گھیر کے بیٹھیں کیوں کیوں کیا کریں بچوں کا رزق تک کمانا ہے نا یار لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے دکانوں کو دو دو تین دل آخر پر کرایا کیا کریں ڈکر اپریشن آ رہے ہیں نا آ رہے ہیں تنگ آ رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں ڈکار آ پتہ ہوتا تنگ کر رہے ہیں تنگوہ وری بات ہی ہوگئی ہے اور کوئی ہمیں کوئی متفادل جگہ اگر حکومت متبادل جگہ دے دے گی تو چلے جاؤں گے جگہ دے ہمیں کوئی دکان کوئی ہمیں اس کا کوئی کوئی معافظہ دے دے تو ہم درور کریں گے کیوں نہیں کریں گے ایسے یہ نوٹیفیکیشن صحیح ہے کہ غلط ہے گریب کے لیے نامیر کے لیے بھی کریں گے جن کے دکانے مارکیٹنے والاکمر پہ کرایا لے رہے ہیں ان سے تو کوئی پوچھ نہیں رہا وہ تو دکانوں میں دے رہے ہیں گار کے کرائے ہیں بل اتنے زیادہ رہے ہیں تو کیا کرے گھر بیٹھ کے تو کوئی نہیں دے سکتا رہا بائیں نکلیں گے مہنت کریں گے ہم تو اکلا حل کی کار کے کار رہے ہیں آپ دیکھیں جگہ جگہ لوگ جائے فروہی کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں روک رہا جنہوں نے اتنے بڑے پلازے بنائے ہیں انہیں کوئی روک رہے کوئی نہیں روک رہے گریب کو تانگ کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ تجاوزات کے بارے میں جو بھی کچھ فیصلہ ہے تو کا کارپریشن کیا مدد کر رہی ہے کارپریشن تو مدد کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ سارا توڑپن شروع کر دی ہوئی ہے کارپریشن آپ کی کیا مدد کر رہی ہے جیسے یہ بھی تو تجاوزات نہیں آتا ہے کارپریشن مدد کر رہی ہے ابھی کوئی مدد نہیں کر رہی ابھی تجھر آیا چکر لگایا انہوں نے لگا کے گئے ہیں ٹھیک ہے سمان سمون اٹھایا ہے تو اس کے علاوہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی بیٹھے میں نہیں نہیں پیچھے کر لیا ہے یہ بھی پیچھے کیا ہے یہ تقریباً یہ چار فٹ پیچھے کر لیا ہے یعنی کہ چار فٹ اور آگے تھا بار سڑک پہ تھا نہیں نہیں تقریباً چار فٹ تھے لیکن چار فٹ پچھی آگئیں ہے کیا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے فیصلہ صحیح ہے کہ نہیں ٹھیک ہے لیکن کام بھی کرنا چاہیے لوگوں کو کام بھی کرنے دیں کاموں کے لیے دکانے بھی تو ہیں دکانے لیکن اندر تھوڑا سا جگہ تو آگے ہونی چیئے تین پوٹ یا چار پوٹ جگہ ملنی چاہیے کام کرنے کے لیے اسلام علیکم ہائی سب کیسے اللہ کا شکر ہائی سب وزیراعلا صاحب کا جو نوٹیفیکیشن تھا تجاوزات کا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ عوام کو ضلیل ہی کر رہے ہیں جی عوام کو ضلیل ہی کر رہے ہیں نہیں تو عوام تجاوزات نجائز لگا لے وہ ٹھیک ہے دکان کے آگے ہی کھڑے ہم دکان کے آگے تو کانون ہی کوئی نہیں نا کھڑے ہونے نہیں اس لیے تو حق ہے دکانے تو اس لیے ہی ہوتی ہیں کہ آپ دکانوں میں کام کریں دکان کے اندر کیسے کام کریں گے آج چلے یہ بتائیں کہ کارپریشن والے کچھ مدد کر رہے ہیں آپ کی باہر اڈا لگانے میں نہیں کوئی بھی نہیں مدد کھا رہا تو پھر کیوں باہر لگایا ہوئے مجبوری ہے کیا کرے ہیں اب نوٹیفیکیشن آیا ہوئے وزیر اعلیٰ کا تو آپ تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں مجبوری تو مجبوری وہ ایک الگ چیز ہے لیکن حکومتی نوٹیفیکیشن تو آ چکا ہے تو آپ کیوں پھر باہر لگا تو ہم کیا کرے پھر کوئی اور رستہ دے دوں ہمیں مجبوری کرنے دیں کام آگے نہیں ہے مل بہت آ رہے ہیں اور کیا کریں یہ اگر کیامرہ میں دکھا سکے تو یہ دیکھیں یہ ٹرانس فارمر ہے کتنا زیادہ جو اینا ڈینجورس کام ہے اور یہ دیکھیں یہ کھمبوں کے اندر یہ اڈا لگا کے بیٹھا ہوا ہے ہم پیسے دیتے ہیں موفت اڈا دھول لگا کے بیٹھے ہیں پیسے اس کے کون سے پیسے یار یہ کوئی پیسے دینے کی جگہ ہے اور کی کس چیز کی جگہ ہے ہم دیتے ہیں کارپریشن والوں کو بھی دے رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے نا وہ ٹرانس فارمر کے نیچے کھمبے کے نیچے بیٹھے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو تمہاری جانوں کی زمانت بھوکے مرنے سے تو بہتا رہے نا ایسا بھوکے مار جائیں گے اس کے لئے ناظرین آپ کے سامنے ہیں عوام کی رائے بھی آپ کے سامنے ہیں مجبور ہیں یہ غریب طبقہ جائے بھی تو کہاں جائے بیلڈنگز بنا بنا کے جو لوگ پیسے کھا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے جو باہر جو اڈے لگا کے بیٹھیں ان کا ذریعہ معاش یہی ہے کومیٹ سیکشن آپ کے پاس اپنی رائے کا اظہار کیجئے اپنے مزبان رانہ نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ اب اپنا بہت سارا خیال کریں گے اللہ حافظ و ناصر